بسم اللہ الرحمن الرحیم روڈ کی جانب نہیں جا سکتا اور اسکلار آلپنڈی کے بھی اکثر مقامات کو سیل کیا گیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ حکومت تحریک لبائک پاکستان سے مذاکرات کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو وہیں پہ حکومت تحریک لبائک پاکستان کو سپورٹ دینے والے سہولیات دینے والے جو لوگ ہیں ان کے گھروں پر بھی چھاپے مار رہی ہے جمعہ کی رات کی بات کروں گا ناظرین تھانا ائرپورٹ پولیس نے بدنامے زمانہ قبضہ مافیا کے نام سے مشہور مر ہائشگاہ پر چھاپا مارا یہ چھاپا قرال چوک میں جہاں پہ ڈیرہ تاجی کھوکر بنایا ہے وہاں پہ مارا گیا اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر مستوہ نواز کھوکر کے چاچا تاجی کھوکر مرہوم کے ڈیرے پر رولپنڈی پولیس چر دوڑی تاہم کوئی بڑی کامیابی پولیس کو نہ مل سکی اس زمان میں ہاجی نواز کھوکر کے بڑے بھائی زلائی کونسل رولپنڈی کے سابق نائب ناظم ہاجی افزل کھوکر نے بتایا کہ پولیس آئی تو ضرور تھی لیکن انہیں کچھ نہ ملا لیکن میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ اس حوالے سے رولپنڈی پولیس کا کیا کہنا ہے کیونکہ قبل عظیم بھی رولپنڈی پولیس جب فرخ کھوکر نے ایک میڈیکل کیمپ لگایا تھا تو انہیں نے الزام آئیت کیا تھا جی فور شیڈیول میں ہونے کی وجہ سے فر پر وہ نکلو حرکت نہیں کر سکتا لیکن جو رات کو چھاپا مارا گیا پولیس حکام کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ کل ادم تنظیم کے کارکونوں کو سہولتیں فرام کر رہے ہیں اس کو ہم سستی شہرت کہیں یا واقعی کوئی ایسی بات ہے لیکن ابھی تک جو تحریک لبائک پاکستان کا احتجاج ہے وہ رولپنڈی پہنچا نہیں ہے کیونکہ ابھی تک گجرہ والا انہوں نے کراس نہیں کیا رات وہ گھڑ منڈی میں تھے لیکن پہلے ہی پولیس اپنے طور پر ایک ذہن بنا لی یہ فلاں بندہ جو بدنا میں زمانہ ہے وہ شاید ان کو سہولیات فرام کر رہا ہوں اب رولپنڈی پولیس کے جانب سے چھاپا تو مارا گیا ائرپورٹ پولیس نے ریڈ کیا اور پولیس حکام کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے ریڈ ضرور کیا لیکن ہمیں وہاں پہ فرخ کھوکر نہیں ملا اور فرخ کھوکر وہاں سے فرار ہو گیا اب اس میں کتنی صداقت ہے کیونکہ ڈیرہ تاجی کھوکر فرخ کھوکر وہاں پہ ہوتے ہیں ان کے ملازمین بھی وہاں پہ ہوتے ہیں لیکن پولیس نے یا تو جلد بازی میں یہ ریڈ کیا یا پولیس نے کسی کے کہنے پہ ریڈ کیا لیکن پولیس یہ الزام آئید کرتی ہے کہ فرخ کھوکر ہے وہ تحریک لبائک پاکستان کے کارکنان کو سہولیات فرام کر رہا تھا لیکن اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ناظرین کہ ابھی تک تحریک لبائک پاکستان کا جو احتجاجی درنا تھا وہ رولپنڈی میں نہیں پہنچا البتہ پولیس حکام نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ ڈیرے سے چار افراد کو حراست میں لیا گیا ہے جن میں ایک کا نام مختار ہے ایک کا نام گلباز ہے ربنواز ہے اور ناصر شامل ہیں پولیس حکام کا دعویٰ ہے کہ زیر حراست افراد کا تعلق چونترا مری اٹک اور چک بیلی خان سے ہے ان کو گلزارے قائد چوکی منتقل کر دیا گیا اور ان سے اسلحہ بھی برامد ہوا ہے لیکن جو تاجی کھوکر کا ڈیرہ ہے وہاں کے جو ملازمین ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جتنا بھی اسلحہ ہے تمام اسلحہ لیسنسی ہے پولیس نے صرف سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے ہمارے ڈیرے کے اوپر ریڈ کیا نہ تو ہم تحریک لبائک پاکستان کو کوئی سہولیات فرام کر رہے ہیں اور نہ ہی ہمارا ان سے کوئی ایسا ریلیشن ہے البتہ ماضی میں کر جائیں تھے رولپنڈی پولیس کی جانب سے دشتگردی کے کئی مقدمات فرق کھوکر کے خلاف درج ہیں مرہوم تاجی کھوکر کے خلاف بھی مقدمات درج تھے لیکن اب رات کو جو چھاپا مارا گیا ڈیرہ تاجی کھوکر پہ وہاں پہ پولیس کا دعویٰ ہے کہ چار افراد وہ گرفتار کیا گیا ان سے اسلحہ برامد دعویٰ لیکن دوسری جانب جو تاجی کھوکر دیرہ ہے وہاں کے ملازمین یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جتنا بھی اسلحہ ہے وہ تو عام اسلحہ لیسنسی ہے لیکن پولیس یہ بھی دعویٰ کرتی ہی دکھائی دے رہی ہے جی ہم نے چھاپا مارا تھا لیکن اس دوران فرق کھوکر وہاں سے فرار ہو گیا اب اس بات میں کتنی صداقت ہے ہم نے بہت کوشش کی کہ فرق کھوکر سے ان کا موقع جان سکے کہ آیا رات کو جب ریڈ ہوا تو کیا وہ دیرے پہ تھے یا پولیس کو دیکھتے ہی وہ فرار ہو گئے لیکن جو دیرے کے ملازمین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ فرق کھوکر دیرے پہ ہی تھی وہ فرار نہیں ہوئے صرف پولیس تھے ایک سستی شورت حاصل کرنے کے لیے چھاپا مارا تھا اور چار جو ہمارے ملازمین ان کو گرفتار کیا یہی لگتا ہے کہ آج ان کی زمانت بھی عدالت سے ہو جائے گی اگلے پروگرام تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ